بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ حاضرین اگرامی اصول السننہ للامام احمد ابن حنبل کی شرح پڑھتے ہوئے ہم گزشتہ تین فقرات سے گزر چکے جس میں آخری بات جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی وہ یہ کہ ہمارے دین کے اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملات میں خصومات کو ترک کر دیں اس کی شرح کرتے ہوئے دکتور عبد الرحمن صاحب نے اپنی شرح الفضل والمنہ میں یہ بیان کیا تھا کہ دین کی اصل یہ ہے کہ یہ ایک ہے دین ایک ہے امت ایک ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اگر اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کا اللہ کا ارشاد اور ہدایت یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پڑھاؤ فردوہو اللہ والرسول انکن تم تؤمنون اب اللہ والرسول اس حکم کے تحت ہم نے پڑھا کہ اختلافات کا تنازعات کا حل اور تصفیہ قرآن اور سنت سے کیا جائے اس میں یہ بات بھی واضح ہے کہ قرآن اور سنت حرف آخر اور فیصل ہے ہمارے جھگڑوں کے درمیان چنان سے اگلا اسٹیپ یہ ہوا کہ اب قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کا جو دین تھا جو موقف تھا اس پر تمسک ہمارے دین کی بنیاد ہے اسی کو نقش قدم بنایا جائے بیدات کو تر کیا جائے خصومات کو تر کیا جائے اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے بڑی بہترین پیاری معنوی ترتیب کے ساتھ یہ بات بیان کی اگلے فقرے میں اور ہمارے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں یعنی آپ سے منقول باتیں نیچے اس کی شرح میں وضاحت ہوگی آثار اثر کی جمع رسول کے آثار یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں آپ کے اقوال افعال اور تشریعی تقریرات کی شکل میں وہ اس دین کی بنیاد ہیں یا اللہ یہ امام احمد نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے یہی حدیث ہے آپ غور کیجئے ترتیب کہ صحابہ کا طریقہ پھر بدات کا ترک کرنا پھر اس کے بعد امام احمد نے بیان کیا دین میں خصومات کو ترک کرنا اور اس زمن میں یہ بات واضح ہے کہ خصومات کو ترک کریں تو دین میں کس چیز کو اختیار کریں قرآن اور حدیث کو اب قرآن حدیث ہمارے دین کا مرجع اور بنیاد بن گئی قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو اصلاً سمجھنا ہے اس کے سمجھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے اگلا جملہ شیخ نے فرمایا امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچوے جملے میں کہ وَسُنَّتُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ پہلا جملہ کہ ہمارے نزدیک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہے دوسرا جملہ کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے ایک جملہ ایک کتاب قرآن کی تفسیر کرتی ہے ہم اس کی تھوڑی تفسیر آگے پڑھیں گے پہلے سنت کی تھوڑی سی تعریف شرح کے حوالے سے دیکھتے ہیں شیخ نے کہا کہ اَسْسُنَّتُ هِيَا اَقْوَالُ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِیرَاتُهُ الْتَشْرِعِيَةُ کہ سنت دراصل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ نے جو فرمایا آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ کے افعال جو آپ نے عمل کیا تیسرے تقریرات یعنی آپ کے مقررات اس کی تشریع ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے دین کے کسی معاملے میں کوئی عمل کیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یہ شریعت کی دلیل ہے کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگ مصنمہ طور پر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین و شریعت کے معاملے میں کوئی غلط کام کیا جائے اور آپ خاموش رہ جائیں یہ ناممکین بات ہے اس لیے فقح میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ تاخیر البیان ان وقت الحاجت لا یجوز کہ ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے خاص طور سے نبی کے لیے ایک نبی صلی اللہ نبی کے لیے پیغمبر کے سامنے اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ اس پر خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر اپنی ذمہ داری نہیں بھا رہے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا دین کی رہنمائی کرنا اب ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ وہاں اس کی غلطی کو اجاگر کر کے صحیح بات بتائی جائے اور وہاں نبی پیغمبر خاموشی اختیار کریں یہ ممکن نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے اور آپ اس پر خاموش ہیں یہ آپ کی خاموشی اس کی تائید ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو آپ کی حدیث اور سنت کے معنی اور مفہوم میں اور اس کی تعریف میں شامل کیا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات دوستشریعی حیثیت رکھتی ہیں یہ سنت ہے یہ سنت کی تعریف ہو گئی آگے کہہ رہا ہے وَالْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ یہ قرآن کی تعریف ہو گئی اس کا لغوی اور لفظی مانا جانے دیجئے جو استلاحا ہم جس کو قرآن کہتے ہیں اس کا مفہوم یا اس سے مراد کیا ہے وہ کلام وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا تا کیوں بھیجا لِيُبَيِّنَهُ لِنَّاسِ وَيُفَسِّرَهُ وَيُوَذِّحَهُ نبی پر اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں اس لیے بھیجا کہ نبی اس کی تشریح اور تفسیر کریں اس لیے بھیجا کہ اس کی توضیح اور طبیعین کریں جیسا کہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اذ ذکر کو دیکھیں یہاں بھی قرآن کو ذکر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو قرآن اور قرآن کے بیان کو دونوں کا معنی میں کر رہا ہوں آگے اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ ہم نے آپ کی طرف اذ ذکر کو نازل کیا اتارا کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں بیان کریں کیا بیان کریں؟ مَنُزِّلَ الْاِلَحِمْ اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کے معنی کی تشریح کریں معنی اور مفہوم کی وضاحت کریں اللہ تعالیٰ اس کلام سے کیا مقصود اور مراد رکھتا ہے چاہتا ہے یہ لوگوں کو اس سے روشناس کرائیں تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں یہ اللہ خود بیان کر رہا ہے سورہ نحل کی یہ آیت آیت نمبر چموالیس حفظ کر لیجئے یاد کر لیجئے یہ قرآن کا بیان خود ہے جو اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارحِ قرآن کی مفسرِ قرآن کی اور مبینِ قرآن کی ہے چنانچہ اللہ نے کہا وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں یہ شیخ نے بہت مقتصر دو تین لائنہ اور اس کی تشریح کی لیکن ہمارے پاس منظر میں اس بنیاد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ شریعت کے مصدر میں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے بعد نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حیثیت حاصل ہے ابھی آگے بھی اس سے متعلق کچھ وضاحتیں آئے گی اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کو سنت کہا جاتا ہے سنت آثار رسول ہیں اور سنت قرآن کی مفسر ہیں یہ ہم نے احمام احمد کی عبارت میں پڑھا اب غور کرنی کی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد اور اصول ہے اس سلسلے میں بھی دنیا کی ایک بڑی تعداد اور مسلمان کہلانے والی بظاہر قرآن کو ماننے والی ایک بڑی امت یا طبقہ ایسا ہے جو گمراہیوں کا شکار ہو گیا چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے بھی طبقات مختلف عدوار میں اسلامی دور میں گزرے جن کے یہاں یہ موقف اختیار کر لیا گیا کہ قرآن اپنے معنی اور مفہوم میں کافی ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ مکمل ہے کامل ہے لہذا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری کچھ حدیثیں گڑی گئی جھوٹی حدیثوں کے تحت اور بعض لوگوں نے ایسے مواقف اختیار کیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی اقل کو استعمال کرے کافی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تداول کیا جائے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر پھیرا جائے تو کافی ہے قرآن کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائیں گے بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر عربی زبان جس میں قرآن کا نزول ہوا اس کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم یا عربی لغت کو ہم سامنے رکھیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی بعض لوگوں نے کہا کہ جاہلیت کے اشعار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی نزول قرآن کے عہد میں متداول عدب تھا یعنی عربی عدب کے طور پر معروف تھا اس عدب کو ان اشعار کو اور اس زمانے کی عبارتوں کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ منکرین حدیث کے مختلف طبقات نے اس قسم کے مواقف اختیار گئے منکرین حدیث کے بھی مختلف درجات ہیں کچھ ایسے ہیں عبداللہ چکڑالوی جیسے جو انتہائی کھلے ہوئے احمق جتنے منکرین حدیث ہیں سب احمق ہیں اور یہ جو امام احمد بن حنبل کی اصول سنہ کے تحت ہم پڑنا ہے کہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے کہ ہم سنت کو آثار رسول کو سنت مانتے ہیں اور یہ سنت اللہ کے کلام کی مبین موزح اور مفسر یہ انتہائی بدی ہی بات ہے جو شخص قرآن کا صرف اگر قرآن کا بھی موٹے طور سے بھی مطالعہ کرے تو اس بات کو جاننے اور سمجھنے میں اگر اس کے اقل و شعور ہے تو دیر نہیں لگے گی اہل علم نے بیان کیا کہ جو واضح دلائل جیسے انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت پیش کی قرآن میں ہے اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ابھی ہم نے پیچھے پڑا کہ اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاو اور الرسول کی طرف لوٹاو قرآن میں ہے کہ تمہارے ذات تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس قسم کے بیسیوں اقوال ارشادات امام احمد ہی نے کہا کہ تیس سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا مختلف پیرائیوں میں حکم دیا ہے اس کو شریعت کا ایک حصہ بنائے ایک بنیاد قرار دیا تو اب ان آیتوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تقریرات کو شریعت میں حجت مانا جائے اگر ان چیزوں کو ہٹا بھی دیا جائے جو منکرین حدیث بظاہر اقلیت پسندی اور اقل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں تو جگہ جگہ قرآن میں قرآن کی مختلف آیتیں واقعات اور اس کا بس منظر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس آیت کو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اقلات ہدایات اور پس منظر کو سامنے رکھا جائے تب سمجھ میں آئے گا سورہ نیسا میں سورہ احضاب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج متحرات کی اور اس سماج کی کچھ باتوں کا احکامات کا ذکر ہے مثال کے طور پر یہ بیان کرنا پورے قرآن میں یہ بات میں لگی سورہ منافقون میں سورہ توبہ میں منافقین کے واقعات کے تناظر میں مختلف مقامات پہ جیسے غزوہ بدر کا ذکر اس سے متعلقہ امور کا تذکرہ موجود ہے ان آیتوں کو آپ پڑھئے اور یہ میں نے چند بطور مثال پیش کیا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کئی مقامات پر آپ کو ایسی باتیں نظر آئے گی کہ وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کا سیاق و سباق مخاطبین کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس معلوم واقعے کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں نصیحتیں اور ارشادات بیان فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی طرف لپکو اب یہاں اللہ نے قرآن کی آیت میں کہا ہے نماز جمعہ کی طرف ندا دی جائے قرآن میں ندا یا اذان کے کلمات کہاں ہیں طریقہ اور احکام کہاں ہیں اسی طریقے سے اسی آیت کے آگے میں ہیں وَإِذَا رَأُوا تِجَارَتًا وَإِذَا رَأُوا تِجَارَتًا وَإِذَا رَأُوا تِجَارَتًا کہ جب کوئی تجارتی چیز انہوں نے دیکھی ایک واقعہ ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا بعض صحابہ کرام جمعہ کے خطبہ دیتے ہوئے اٹھ کر اس طرف چلے گئے تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی یہ پس منظر قرآن کا سیاق و سباہ خود طلب کر رہا ہے کہ اس واقعے کو سامنے رکھو جو ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہیں اور لوگ آپ کو چھوڑ کے تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں تو اس پر آپ اللہ تعالی نے تنبیح فرمائی اور جمعہ کے ازان کے بعد کیا آداب اختیار کرنا چاہیے اس کی وضاحت کی تو یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ اس پس منظر کو ہمیں اس آیت کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے لیے ضروری ہے یہ میں نے ہلکی پھلکی دو ایک مثال دی اور کچھ مثالوں کی طرف اشارہ کیا حد زینب کا واقعہ حد زید سے ان کا نکاح ہوا پھر طلاق والا معاملہ ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا معاملہ ہوا سورہ احزاب میں واقعہ پڑھئی ہے جب زید نے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی رشتہ ختم ہو گیا تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی کنسے کی نام نہیں ہے قرآن میں اس نام کو جاننے کے لیے کہ کنسے کی ہم کو کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں مراد کون ہے کس کی شادی زید سے ہوئی تھی کیسے پتا چلتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ احادیث کی روایات سے پتا چلتا ہے یہ ایک پہلو ہوا کہ قرآن اپنے جلوں میں اپنے مضامین میں جگہ جگہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم احادیث رسول کو سامنے رکھیں دوسرا پہلو حدیث کی حجیت اور تشریعی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن خود یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ پر ہم نے اذ ذکر کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا بڑی پیاری واضح صاف شفاف بات حجیت حدیث کی شاندار دلیل اور اس طرح کی دلیلیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں جیسے سور قیامہ میں سور قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْعَانَ ثُمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اس کا تناظر سور تاہا کی ایک آیت ہے اس کو ملا کے کرنے بلکل واضح ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام اس کی وحی اور القا آپ کی طرف کیا کرتے تھے تو آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے مقصود یہ تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے میں بھول نہ جاؤں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے یہ نسیان سے آپ کو محفوظ کر دیا گیا یہاں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَانَهُ عدب بتایا کہ جب ہم اسے پڑھیں یعنی جبریل آپ کو پڑھائیں تو آپ ان کی قرط کی مطابعت کیجئے پیچھے پیچھے پڑھئے فَإِذَا قَرَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَ پھر اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کتنی صاف بات ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھائیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کے اتمنان سے پڑھیں ہاں فَإِذَا قَرَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَ کہ ہمارے اوپر اس کے بیان کی ذمہ داری ہے مطلب اس کا معنی مفہوم بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ بیانِ قرآن کہاں ہے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو شاگردوں کو دین کی جب تعلیم دیتے تھے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ انہیں ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے یہ تو الفاظِ قرآن ہو گئے پھر ان کا تذکیہ کرتے یہ تربیت ہو گئی اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ انہیں القطاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے القطاب تو قرآن ہے الحکمہ کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ الحکمہ القطاب سے الگ چیز ہے اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ ایک بات دوسری بات یہاں جو رعایت کا سیاق ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن یا اللہ کا کلام جب کسی امت یا قوم یا لوگوں پر نازل کیا جاتا ہے حد کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسے سمجھانے والا انہی کے درمیان کا کوئی شخص ہو عملی طور سے اس کی تعبیر اور اس کا تجربہ کر کے یا اس کا نمونہ پیش کرے اپنی زندگی میں تب ہی ان کا حقیقی بیان کا حق ادا ہوگا اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کتاب کے نبی تو بھیجے لیکن بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں اتاری اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے لیے نبی کا ہونا شخصیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے یہاں ایک اور بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا انہا اوحینہ علیکہ کاما اوحینہ الانوح وننبیینہ بھی مبادی یہ بڑی مشہور آیت اور امام بخاری نے کتاب الوحی کا باب باندنے کے بعد یہ اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی یہ جو میں دلیلیں دے رہا ہوں کئی پہلو سے یہ حجیت حدیث کی دلیلیں ہیں اور منکرین حدیث کے لیے زناتے دار تماشا ہے ان کا انتہائی شدید رد ہے خود قرآن سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کیسے وحی کی کاما اوحینہ الانوح جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی نوح کی طرف کون سی کتاب نازل کی گئی کون سی کتاب اتری نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب اتری نہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف ونبی نبی مبادی اور نوح کے بعد جتنے نبی ہیں ان کی طرف وحی کی اب نبیوں کی طرف اللہ نے جو وحی کی وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے اور بغیر کتاب کے بھی ہے بہت غور سے بہترین دلیل قرآن کی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے نوح کے پاس وحی کی اور نوح کے علاوہ اب اس میں ہم کو یہ پتا ہے کہ دعوت علیہ السلام پر زبور آئی توریت انجل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت ابراہیم پر صحیفیں نازل ہوئے باقی اور بھی متعدد انبیاء کا تذکرہ ہے لیکن ان پر نازل ہونے والی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے اب کچھ نبیوں پر کتابیں آئی کچھ نبیوں پر کتاب کے بغیر وحی آئی اور وہ سنت تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے دیگر انبیاء کی طرف وہ ہے کہ آپ کی طرف بھی کی اس کا مطلب کتاب کی شکل میں بھی وہی آپ پر آئی اور کتاب کے علاوہ کی شکل میں اور وہی سنت ہے دوسری بات تیسری چیز آپ اسی زیمنہ میں غور کیجئے کہ قرآن کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے کی تفصیلات ہیں اس میں بالکل صاف ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام پر توریت کا سے پار کر آیا فیرون اور آل فیرون دریا میں ڈوب کر ختم ہو گئے اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے جب آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جب آپ تور پہ گئے تو آپ کو توریت دی گئی توریت فیرون اور آل فیرون کی تباہی بربادی اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد نازل کے گئے تو سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ فیرون اور آل فیرون نے کونسی چیز کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گئے کونسی وحی کا انکار کیا تھا جس چیز کا انکار انہوں نے کیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی سنت کی وحی کا انکار کیا تھا توریت اس وقت تک نازلی نہیں ہوئی تھی لہذا فیرون اور آل فیرون نے توریت کا انکار کیا ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو وہ آئی ہی نہیں تھی جو چیز آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے آپ کی نشانیاں تھی اور آپ کی باتیں جو حدیث کی شکل میں تھی سنت کی شکل میں تھی پتہ یہ چلا کہ نبی کی سنت کو نہ ماننا بھی اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے برابر ہے نبی کی سنت کا انکار اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کے برابر ہے تو یہ سنت کی حجیت کی ایک دوسرے پہلو سے دلیل ہوئی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے احکامات بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں کہ وہ قرآن میں مجمل ہے اس کی تفصیل اس کی تعین حدیثوں سے ہوتی ہے اللہ نے کہا ہاتھ چور اور چورنی کا ہاتھ کٹ دو اب ہم دیکھیں کہ ہاتھ کا اطلاق اگر کوئی یوں کہے کہ اگر چاکو مار کے ایک انگلی کٹ دی جائے تو تب بھی کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کٹ گیا اگر ہتھیلی میں کوئی چرکا لگ جائے تو کہیں گے ہاتھ کٹ گیا پہنچوں تک جس کو ہم کف کہتے ہیں عربی میں یہ کٹ جائے اس سے اوپر اس سے اوپر بازو کا حصہ کوہنی تک کا حصہ پھر اس سے اوپر لے کر جو زرہ کا حصہ ہے کندھے تک ہاتھ یہ ہمارا پورا حصہ ہے اس کے کسی بھی حصے سے کٹا جائے تو ہاتھ کا کٹنا ہوگا اب کوئی منکر حدیث یہ کہے بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا نا مہدودی صاحب جیسے نے کہا کہ احادیث زوکی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ تو محدثین جس کو صحیح کر رہے ہیں مزاز شناس رسول اور زوکی کی بنیاد پر وہ صحیح حدیث دوسرے کو ضعیف لگے اس کی اقل میں نہ آئے اور ضعیف حدیث جو محدثین کہہ رہے ہیں کسی کے زوک کے مطابق وہ صحیح ہو تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک چور پکڑا جائے جیل عدالت میں پیش ہو اور قاضی اس سے کہے کہ چوری کا جرم ثابت ہوا اور آپ نے اسلامی حکومت قائم کیا اور آپ نے قاضی بٹھایا مولانا محدودی صاحب نے جماعت اسلامی والوں نے اب اس قاضی کے پاس ایک چور کا قضیہ آیا اور اس سے چوری ثابت ہو گئی اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو چور ہے ثابت ہو گیا اب یہ جو ہے آپ کا ہاتھ کٹا جائے گا ہتھیلی سے یا پہنچے سے کٹا جائے گا اب وہ چور یہ کہنے لگے کہ جو ہتھیلی سے کٹنے والی حدیث ہے وہ میرے زوک کے مطابق نہیں ہے مزاز شناسی رسول کی بنیاد پر ہمارے دماغ میں نہیں آتی کہ یہاں سے کٹا جائے تو وہ پوچھیں کہ قاضی بولے گا کہ پھر اوپر سے کٹو بولے گا نہیں آپ انگلی کا ایک حصہ کٹ دیجئے میرے زوک میں یہی آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ چور چورنی کا ہاتھ کٹو اب آپ اگر تھوڑا سا کٹ بھی لگا دیتے ہو تو ہاتھ کٹ گیا تو میرے زوک کے مطابق یہی مانا ہوا تو قاضی صاحب کیا کر لیں گے جی تو چور چورنی کے ہاتھ کو کہاں سے کٹا جائے گا ہاتھ کہا اللہ نے تائین کہاں سے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ ہاتھ ہتھیلی کٹا جائے پہلے کون سا ہاتھ کٹا جائے بعد میں کون سا اس کی بھی تائین کر دی پہلے بایاں پھر دایاں پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا یعنی اگر چوری کا سلسلہ قائم رہا ایک بات دوسری بات جیسے کچھ لوگوں نے کہا مسٹر پرویز مسٹر جاوید غامدی ہاں امریکی افکار کی روشنی میں یورپ اور امریکہ سے متاثر ہو کر ہمارے سرسید اور دوسرے لوگوں نے جو حدیثوں کے انکار کا راستہ نیچریت کا راستہ اختیار کیا تو اب ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم عربی لغت سے اپنے دماغ سے یا پھر یوں کہیے کہ جاہلی اشعار سے اس کی تشریح کریں گے قرآن کو اپنے طور سے سمجھیں گے منکرین حدیث کے جو بعض لوگ ہیں کہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے عام آدمی کو ایک جاہل آدمی کو یہ بات تھوڑی جذباتی لگتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے اور پابندی کی جائے تو گویا یہ قرآن اور اللہ کے کلام کی بے عزتی ہے تنقیص ہے کہ اللہ کے کلام میں کمی ہے کیا کہ حدیث کی ضرورت پڑے یہ ان کی جیحالت ہے اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے ہمارے سمجھنے میں کمی ہے میں اس کا سیدھا سمپل سوال کروں بعض لوگوں سے پوچھا کہ ایک بات بتائی ہے کہ ایک عام آدمی ایک آدمی گیٹ مین کا کام کرتا ہے کبھی اس نے اسکول مدرسہ نہیں دیکھا علبے نہیں پڑا ایک اس سے زیادہ شعور والا ہے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے مقابل میں ایک عالم ہے عالم میں ایک اونچے درجے کا عالم ہے کیا سب کو قرآن ایک جیسا سمجھتا ہے پھر اس میں اوپر جائیے اوپر جائیے ایمہ کرام محدثین امامان الدین تابعین پھر صحابہ ان کو جتنا سمجھا کہ بعض والوں کو سمجھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا سمجھا کہ بعض والوں کو سمجھا پھر خود اللہ رب العالمین کا جو علم کامل ہے اس میں اللہ کے کلام کی جو مراد ہے کیا انسان اس کا گھراؤ کر سکتا ہے تو سوال نہیں یہ نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے کہ نہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اقل اور ہماری فہم ایک جیسی ہے کافی ہے اللہ کے کلام کو اگر اللہ نے نازل کیا سارے لوگ اس کو ایک ہی معنی اور مفہوم کے تحت سمجھ لیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیں منکرین حدیث کی کہ انسان اپنے اقل و شعور سے سمجھ سکتا ہے قرآن کو حدیث کی تعین و تشریح کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم سوال کریں کہ ہندو دنیا کے اندر ادوار کے اختلاف سے منکرین حدیث کے بہت سارے گروہ پیدا ہوئے یہ ماضی قریب میں ہندوستان پاکستان جب الگ الگ ہوا اس کے بعد والے ماحول میں پاکستان میں کئی گروہ تھے کئی گروہ تھے جو حدیثوں کا انکار کرنے والے تھے مسلمان علماء کرام نے مختلف طبقات کے مل کر ان سے ایک چیلنج کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہر بات ثابت ہوئے اب قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو تو نماز کیسے پڑھی جائے قرآن سے رکتوں کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ اور اشارہ ملتا ہے تو آپ صرف قرآن کی روشنی میں بغیر حدیثوں کا استعمال کیے ہوئے ایک رکت نماز بتا دیجئے ایک رکت اور وہ جو آپ رکت کا طریقہ اور احکام بتائیں گے قرآن کی روشنی میں وہ اس پہ منکرین حدیث سب کے سب متفق ہوں سب مل کر ایک رکت بتا دو منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے حدیثوں کو رد کرنے کے لئے وہ یہ کہ مسلمانوں میں اختلاف یا احکام و مسائل میں اختلاف حدیثوں کی وجہ سے وہ ایسا کہتے ہیں جبکہ یہ بلکل جہالت اور الٹی بات ہے مسلمانوں میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے یا ماننے سے رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تاویل کرتے ہیں اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ویسے ہی مان لے جیسے ماننا چاہیے تو اختلاف ختم ہوگا یہ ہمارا دعویٰ ہے اور صحابہ کرام کا معاشرہ پرٹیکل طور پر موجود بھی ہے تو حدیثوں کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے حدیثوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے تو خیر آپ کہہ رہے ہیں منکرین حدیث کے حدیثوں کو نہ ماننے سے حدیثوں کو ماننے سے اختلاف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ تو نہیں مانتے اب منکرین حدیث کے جتنے طبقات اور افراد ہیں ان کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اتفاق بتا دو لیکن آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ چکڑالوی ہوں دین محمد ہوں سر سید صاحب ہوں مسٹر غلام پرویز ہوں یا پھر بات کے جو منکرین ہیں جیسے آج کے جاوید غامدی ہو یا پھر جو شوپے ہوئے جزوی قسم کے منکرین حدیث ہیں جیسے مولانا آمین ایسین اصلائی ہوں مولانا ابو العالمودودی ہوں اور اس کے معاشر کے آج کے جو جدید دور کا ایڈیشن ہے راشد سعید علی گڑھ کا یا اس کے قادیانی ہوں دوسرے لوگ جو حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اب عقل کا استعمال کرتا ہے تو الگ الگ تشریحات کرتا ہے ایسی تشریحات ایسی تعبیرات جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در نہ مارے دور اثکار تعبیلات دور اثکار باتیں جو عقل و شعور کے نام پہ تشریح کرتے ہیں اور عقل و شعور کے بالکل خلاف ہوتی ہیں ہاں میں ایسا سمجھتا ہوں انکار کرتے ہیں اور قرآن ہی قرد کرتے ہیں اس لیے ایک جملہ یہ یاد رکھیے کہ انکار حدیث انکار قرآن ہے ابھی جو ہم نے پڑھا شرح کے اندر کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل قرآن کا انکار کرتا ہے یہ ایک پہلو ہوا اب تھوڑا سا اس مسئلے پر آئیں یہ سب میں سرسری طور سے بعض باتوں کا ذکر کر رہا ہوں آپ کو اس موضوع کی کتابوں میں یہ مفصل بحث ہیں منکرین حدیث کے ایک ایک سوال و اعتراض کا بھرکور جواب ملے گا یہاں ایک پہلو ہلکہ سیئے بھی ہم پیش کر دیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے یا جاہلی اشار کافی ہیں سوال یہ ہے کہ آج کا کوئی عربی داں اور خاص طور سے مسٹر پرویز سر سید احمد خان جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس میں یا عربی زبان اور علوم اسلامیہ اور متعلقہ قرآن سے متعلق علوم کی تعلیم حاصل باقاعدہ حاصل نہیں کی تھی یہ کالج اور یورپ کی اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر آئے مصر کا ایک طبقہ تھا محمد عبدہو اور ان کے متعلقین مشاگردوں کا ہندوستان کا یہ طبقہ سر سید خان احمد خان شبل نومانی حمید الدین فراہی اور پھر ان کے بعد ان کی فکر سے متاثرین انہوں نے حدیث کے انکار کی راہیں ہموار کی اور ایسا ہتھیار عوام اور لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ اقل کو جب لوگوں نے بیس بنا کر حدیثوں کو پرخنا شروع کیا تو پھر قتل عام شروع کیا بقول محمد اسماعیل صاحب کے محمد محمد صاحب نے ایسے ذابطے دے دیئے کہ پھر بعد میں ان کے متعبین ان کے نقشے قدم پر ان کی فکر کو اختیار کرنے والے لوگ ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ان بہت سی حدیثوں کبھی انکار کر بیٹھے جس کو محمد محمد صاحب خود مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو آلی حدیث محمد 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 مانتے ہیں شمس پر زیادہ اور ان کے بعد متعبین نہیں مانتے ان میں سے کچھ لوگ عذاب قبر کی حدیثوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں موجزات کی حدیثوں کو مانتے ہیں اس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کچھ مانتے ہیں اس طرح کا تضاد پیدا ہو گیا ہاں اور ایک قسم کی افرہ تفریح بہت ساری صحیح احادیث جس پر صلف نے صحابہ سے لے کر پوری امت نے انتہائی محنت مشکت اور زندگی کی مختلف قربانیاں دے کر جس ورثے کی حفاظت کی تھی اس کو انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی فن حدیث پر سوالات اٹھائے اور فن حدیث اور علم حدیث ہم کسی مجلس میں اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی اور لاعلمی کا شکار ہیں جاہل طبقہ اور قالجوں کا پڑا ہوا طبقہ یوں سمجھتا ہے کہ محدثین نے حدیثوں کی صحیح ضعیف کی تمیز کے لیے بس یوں ہی کوئی اصول اپنے دماغ سے بنا دیئے اور اس میں غلطی خطہ کا امکان ہے ہاں حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دنیا میں علمی تحقیق کے لیے سچ اور جھوٹ کی تمیز کے لیے جتنے اصول اپنا جاتے ہیں کورٹ کچھری میں پولیس کے یہاں قضا قاضی کے یہاں یا کہیں بھی اگر صحیح جھوٹ کی پرک کے کچھ اصول اور ذابطے ہیں اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مقابلے میں محدثین نے جو اصول ذابطے قرآن و حدیث سے نکال کر بنایا اس کو سامنے رکھیں تو انتہائی حیرت ہوگی کہ محدثین کے اختیار کردہ اصول کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اصول مضبوط نظر نہیں آئے گا انتہائی کمزور نظر آئیں گے اور محدثین نے جن اصولوں کو اختیار کیا یہ ان کے ذہن کی اپج نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے مستمبت ذابطے ہیں انتہائی باریکی اور گہرائی سے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ منکرین حدیث چاہے وہ بظاہر عالم دیکھتے ہوں اگر حدیث کا انکار کوئی کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اصول حدیث اور فن حدیث سے نواقف اور جاہل ہے ایک آدمی اگر ان اصولوں سے واقفیت حاصل کر لے تو اس کی جرت نہیں ہو سکتی اخلاقی طور سے کہ وہ ان پر حرف گیری کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی محدث سے کوئی خطا ہو جائے لیکن اجتماعی طور سے جو ان کے اصول ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ماخوز ہیں اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے یہ ایک پہلو ہے یہ ایک تقریر اور ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ عربی دانی مشٹر پرویز جاوید غامدی راشد ساز اور اس قسم کے قبیلے کے لوگ کتنی عربی جانتے ہیں ان کی عربیت قرآن کا ایک آیت دو آیت ٹھیک سے ترجمہ کر دیں تو شاید کوئی مان لے وے یہ عربی پڑھی ہی نہیں ہے اور ان کی تشریعات میں پرویز اور ان لوگوں کے لوگوں نے تعاقب کیا تو بتایا کہ بعض عربی کی تعبیر اور معنی مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ عربی زبان اور لغت میں آپ وہ معنی پائیں گے ہی نہیں انہوں نے اپنے طور سے اس کو کھینچتان کے معنی بیان کر دیا تو عربی زبان بھی غلط تشریع کر رہے ہیں جبکہ عربی سے تفسیر کی بات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں میرا سوال یہ ہے یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آج کا ایک انسان وہ چاہے عربی پڑھا ہوا کیوں نہ ہو یہ تو عربی جانتے بھی نہیں ٹھیک سے اگر عربی پڑھا ہوا بھی ہو تو کیا آج کے زمانے کے لوگ انسان عربیت کے زیادہ ماہر ہیں عربی زبان اور بیان کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں جو لوگ پائے جاتے تھے ان کی عربی کا میار زیادہ اچھا تھا میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا آپ جانتے اور سنتے ہیں کہ اس زمانے کے اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اپنی زبان دانی پر فخر اور غرہ تھا اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے گونگا اور یہ بات تو بلکل صحیح ہے کہ فساحت و بلاغت کے بہت ہی عالی اسٹینڈر اور میار پر وہ قائم تھے اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ سننے کے بعد ایک عام بددو ایک عام اس وقت کا اس سماج اور معاشرے کا عربی سماج کا انسان فوراں کہتا تھا مہادہ قول البشر یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کتنی سبردست بات ہے قرآن کی چند آیتیں سب سے چھوٹی صورت کعبہ میں کسی صحابی نے لکھ کر لگا دی تھی بسم اللہ کے ساتھ یہ آیتیں پڑھی تو عرب کا ایک جج جو بازار میں ملے جو سالانہ ہوتے تھے اور قصیدوں پر نمبر دے کے یہ تائے کرتے تھے کہ اس کا نمبر زیادہ ہے سب سے اچھا قصیدہ فلنہ کا ہے تو وہ عربی دان اور عدب شناس رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس نے جب دین کے اجالے میں یہ صورت پڑھی کعبہ کی دیوار پر بار بار پڑھا تو آگے ایک جملہ اپنے ہاتھ سے بڑھا دیا لکھ دیا کہ ماہ آدھا قول البشر یہ انسان کا کلام نہیں ہے کتنی بڑی گواہی ہے اس کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایک پھر دوسری گواہی یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عربی اتنی زبردست تھی لیکن اس عربیت کے باوجود کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے نیاز ہو گئے قرآن کا مانا اور مفہوم سمجھنے کے معاملے میں نہیں کتنی میں سالے چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُوا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہ مِنَ الْفَجْرِ پہلے نازل نہیں ہوا تھا کہ کھاؤ پیو رمضان کی رات میں دین میں روزہ رکھنا ہے اب خیانت ہو گئی شروع شروع میں کچھ صحابہ سے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے سحری کی اجازت نازل کی اور کہا کہ رات میں کھاؤ پیو کب تک کھانا پینا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُوا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی غالباً عدی ابن ابی حاتم بخاری مسلم کی روایت ہے انہوں نے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا لیا اور پھر اس کو تکیہ کے نیچے رکھا تو دیکھتے جاتے اٹھ کے کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کھاتے کہ یہ جب تک واضح نہ ہو کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے کھا سکتے یہ عمل کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ کو دوسرے دن جا کے بتایا کہ یہ تو بہت دیر تک کنجائش ہوتی ہے کہا وہ کیسے کہا کالا اور سفید دھاگا تو بہت دیر تک سمجھ ہی بھی نہیں آتا تو اللہ کے رسول اللہ بھی ہسے اور کہا کہ تو نے بہت بڑی چیز اپنے تکیہ کے نیچے ڈال لی یہاں کالا اور سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے بلکہ کالا دھاگا رات کا اندھیرہ سفید دھاگا صبح کی سفیدی جو افق میں چوڑائی کی طرف پھیلتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی بخاری مسلم کہتا ہے من الفجر حتی یتوینا لکم الخیط الابیدو من الخیط الاسود من الفجر میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ کے اہد مبارک کے انتہائی عالی عربی جاننے والے شخص سے قرآن کی آیت کو عربی زبان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی اور انہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے جاننے کی ضرورت پیش آئی یہ ایک ہی مثال نہیں ہے بی سیوں ایک اور مثال جو بہت مشہور ہے بخاری کی روائد کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ جن لوگوں نے ایمان لیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ان کے لئے امن ہے اس کا مطلب جنوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کیا تو ان کے لئے وہ بچیں گے نہیں صحابہ اگرام گھبرا گئے ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا ہم میں سے کون ہے جو چھوٹا بڑا ظلم نہیں کرتا تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں کیا کوئی ہدایت والا نہیں کیا اللہ اک اللہم اللہم وہم محتدون اللہ نے کہا تو اگر ایسا ہے کہ کچھ بھی ظلم کر لیا تو امن نہیں رہے گا ہدایت نہیں رہے گی تو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم عظیم ہاں بیٹے شرک نہیں کرنا یقینا شرک سب سے بڑا عظیم ظلم ہے تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے صحابہ کرام عربی دان تھے اس ماحول کے محاوروں جاہلی اشار اور عدب سے اچھی طرح واقع تھے لیکن قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت پیش آئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت تھی ہے تو بعد والوں کے لیے کیا نہیں ہوگی بدرجہ اولہ ہوگی بعد والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی جان لینا ہمارے لیے کافی ہے جاہلی اشار کی بنیاد پر ہم اس کو سیکھ لیں یہ کافی ہے یہ چند پہلو سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعین کرتی ہے اس کے اجمالی چیزوں کی تفصیل بیان کرتی ہے اس میں کچھ متلق ہے تو اس کی قید بیان کرتی ہے اس میں بظاہر معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں کچھ دقت ہے تو اس کی وضاحت کرتی ہے یہ کون حدیث اسی بات کو امام احمد بن حمل نے کہا کہ وَسُنَّتُ وَتُفَسِّرُ الْقُرْآن قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے سنت قرآن کی مفسیر ہے اس لیے اللہ کے کلام اور اس کی نازل کی ہوئی شریعت کو سمجھنا ہے تو کلامِ الٰہی کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن اور خود پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں ایک جملہ اور نکل کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ مرانا اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات منکرین نے حدیث کے بارے میں کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بطور تفسیر قرآن کے ہم کیوں اختیار کریں آپ کی ضرورت نہیں ہے قرآن کافی ہے تو اب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شعرے ہیں اللہ کے حکم سے قرآن نے کہا کہ آپ حلال حرام کرنے کا آپ کو وہ احکامات بیان کرنے کا اختیار دیا گیا آپ نے حدیث میں کہا کہ کہ مجھے قرآن اور اس کے اس کے ساتھ دیا گیا اسی بنیاد پہ بھی آگے پڑھیں گے کہ تشریعی معاملے میں حلال حرام جائز ناجائز عبادت کرنا نہیں کرنا عقیدہ ہوگا نہیں ہوگا اس معاملے میں قرآن اور حدیث کی حیثیت ایک جیسی ہے برابر ہے دونوں کا درجہ حلال حرام یا شریعت سازی کے سلسلے میں یقصہ ہیں کیوں؟ اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىِٰنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا یہ آیت پہلے آنی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے تو یہ بھی اللہ قرآن کا بلکل کھلا کھلا بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں خاص طور سے شریعت سے متعلق جو عمل کر رہے ہیں باتیں بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے اور اگر رسول اللہ اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ سے کوئی غلطی سردد ہو گئے نوزباللہ یعنی میں غلطی والا ہوں تو اللہ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح ہوئی جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں شربت مغافیر یعنی شہد کا شربت نہیں پیوں گا تو سورة تحریم کی آیتیں نازل ہوئی یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حرام کر رہا ہوں میں نہیں پیوں گا اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں پیوں گا تو امت کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ حرام ہے اس لئے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں کتنی زبردست ہے اس ایک آیت پہ بھی غور کیا جائے تو حدیث کی حجیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو شیخ اسماعیل گجران والا نے سوال کیا کہ قرآن اور حدیث تو جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حجیت پر دلالت کر رہے ہیں دلیل دے رہے ہیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں یہ منکرین حدیث کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں تو بڑا پیارا اعتراض کیا کہ شعرے جس پر قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں منکرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ہم کو قبول نہیں اور آپ کو اس منصف سے معطل کر کے کرسی سے ہٹا کے خود قرآن کی تشریح کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مقام پر بیٹھاتے ہیں کیا منکرین حدیث جو قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں اسے ہم مان لے ہوئے اللہ کی رسول کی معنی اور مفہوم کو نہ بیان کریں ان کی باتوں کو مان لے ہوئے مسٹر پرویس کی مرانا محدودی کی مرانا امین حسن اسلاحی کی شبلی نمانی کی فراہی کی شیخ عبدوہو کی سبداللہ شکڑالوی کی انہوں نے جو معنی قرآن کا بیان کیا ہم مان لے قابل اعتماد ہے اس پہ آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے کہ ہاں یہ جو تشریح کی انہوں نے صحیح ہے کتنی پیاری بات کہی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول پر قرآن اللہ نے نازل کیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں آپ پر نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں تو قرآن خود آپ کو یہ منصب دے رہا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا یہ خود قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی حدیث کو ثابت ہونے کے بعد انکار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لئے حدیث کو نہیں لیا جائے گا شریعت میں قرآن کی حدیث کو حجت نہیں مانا جائے گا تو وہ اس آیت اور اس مانع کی بیسیوں بلکہ پچاسوں قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اس لئے بے کسی شک و شبہ کے یہ لکھ لیجئے کہ جو انکار حدیث کرتا ہے وہ انکار قرآن کرتا ہے اور جو انکار حدیث کو قرآن کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس کا مسئلہ فروعی احکام اور استہمباتی اجتہادی احکام میں اختلاف کی طرح نہیں ہے یہ بنیادی اختلاف ہے اور ہم امام احمد کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں اصول السنہ سنت جس کو آپ نے پڑھا کہ سنت اسلام ہے اسلام کے اصول اسلام کی بنیادیں اور اقائد پڑھنے ہیں اس کے اقائد اور بنیادی اصول میں یہ شامل ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اب کوئی اگر یہ نہیں مانتا تو دین کے ایک بہت بڑے بنیادی اصول کو نہیں مان رہا ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی میں نے جو تفصیل بیان کی شیخ نے بہت اختصار کے ساتھ سنت کی حجیت اور امام احمد بن حنبل کے یہ دو جملے جو بڑی جامع ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ کے اثار ہیں اور پھر دوسرا جملہ یہ کہا کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اس کی وضاحت میں بیان کیے اب جو قرآن کی آیت نگل کی تھی وَاَنْزَلْنَا الْاِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِلَا الْاِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہا وَلَعَلْلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور کریں تو غور کر کے کیا کریں گے لِاسْعُدُوْا الْاِلَيْهِ تاکہ ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ان کو اختیار کرنے کے بعد سعادت اور کامیابی کی راہ پر چلیں سعادت مند بن جائیں اب آگے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ فریضہ یہ وظیفہ ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بلکل پورے طریقے سے بیان کر دیا یعنی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پوری کر دی اس میں کوئی کوتا ہی خامی نہیں برتی وَأَوْضَحَ بُرْحَان اور بلکل واضح برحان اور دلیل کے طور پر اسے کھول کر رکھ دیا اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں اب جب یہ حقیقت ہے دین کا اصول ہے تو وَمَنْ جَعَالَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهِ شُغْلَهُ الشَّاغِلْ وَمَعَ اِخْلَاسِهِ دِلَّهِ وَضَحَ لَهُ التَّرِيقِ وَبَانَ لَهُ السَّبِيلِ تو اب جو شخص قرآن اللہ کی کتاب کو اور اس کے نبی کی سنت کو اپنا شغل شاغل شغل شاغل کا ایک استعلاح کے طور پر ارمین بلتے ہیں کہ یعنی ایسی مصروفیت جو اس کو منامک رکھے یعنی اس میں بالکل منامک انہماک اور شغل کو انہماک اور توجہ پوری لگا دے استغراق اختیار کر لے تو جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو اپنی پوری پوری مصروفیت بنا لے شغل شاغل بنا لے ایک اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس چیز میں لگ جائے تو اس کے لیے راستہ واضح ہو جائے گا دین کا راستہ جنت کا راستہ سرات مستقیم وَبَعْنَ لَهُ السَّبِيلِ اور راستہ سبیل جو اللہ کو مقصود ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل کامل ہدایت پر ہوگا وَمَنْ تَتَبَّعَ بِنِيَاتِ تَرِيقِ کہ بِنِيَات کا لفظ نیات یہاں پورے طریقے سے واضح نہیں ہے میں نے اس کو مانا یہ سمجھا کہ نیات جو دل کے ارادے کو یا اندر کی بات کہتے ہیں تو کوئی شخص اگر راستے کی نیتوں یعنی اندر کی باتوں کو بلا وجہ کی خود قرید میں پڑے گا جو واضح مانا مفہوم ہو رہا ہے قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر کہیں اور ادھر ادھر وادی میں بھٹکنے کی کوشش کرے گا وَالْخُصُمَاتِ فِدِّدِّن اسی طریقے سے وہ دین کے سلسلے میں خصومات جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ خصومات کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو ہرانے کے لیے چاہے وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو اس کو رد کرنے کی کوشش کی جائے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اگر اس چیز میں کوئی پڑھ جائے قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کی بجائے تو کیا ہوگا نتیجہ ذلت قدمہ وظلہ اس کا پیر فیسل جائے گا اور وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا یہ بلکل صاف اصول سنت دین کے سلسلے میں یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے آگے گنجائش ہے یا اتفاق کیا جائے آگے امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے اور یہ مضمون گویا ابھی کئی آگے کے کئی فقرات تک چلے گا لیکن اس سے بلکل پیچھلے جملے سے اس کا براہ راست تعلق ہے اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ثم مقار الشیخ الامام رحمہ اللہ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اس کے بعد کہا کہ وہیہ دلائل القرآن کہ یہ قرآن کے دلائل ہیں تو فسر القرآن میں جو بات کہی گویا اسی کی مزید وضاحت اور توقید ہو رہی ہے اس جملے سے کہ قرآن کے دلائل دلائل کا معنی کیا ہے نیچے السنت تدلو علا القرآن یعنی قرآن سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں سمجھانے کے لیے کہ سنت قرآن کے معنی اور مطالب کی تعین کرتی ہے قرآن کے معنی اور مطالب کی تعین کرتی ہے اب جیسے ایک لفظ قرآن میں آیا السلات اس کے دسیوں معنی عائن کا لفظ ہربی زبان میں بہت سے معنی رکھتا ہے لیکن جب سنت نے قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا تو خود قرآن کی بعض آیتوں سے یہ تشریح ہوتی ہے کہ یہاں کیا معفوم ہیں جیسے اس کے احکامات بیان کیے گئے اس کی کچھ چیزیں اوقات بیان کیے گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس کی مزید تائید کر دی تو اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے یہاں زبناً میں صلف کے یا بعض صحابہ کے سے بھی یہ منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی کہ صرف قرآن سے بتائیے حدیث کی ضرورت نہیں یہ حدیث تھوڑیے تو صحابہ نے مجھے اللہ یاد پڑتا ہے کہ عمران بن حسین نے ایسے سوال کرنے والے کو بلائیا اور بتائی ہے پوچھا کہ قرآن میں صلات کا ذکر ہے اس کی تفصیل اس کے اوقات اس کے احکام و شروع کیا قرآن میں موجود ہیں تم پاتے ہو پھر اس کے زکاة کے احکامات کا کچھ ذکر ہے بعض اجمالی اس کی تفصیلات کا اس کا نساب کیا ہے کتنے دینوں میں نکالنا ہے ایسی ساری تفصیلات کیا قرآن میں ملتی ہے اور بہت کچھ ملعانہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آگیا کہ ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہوا مناظرہ شروع ہوا کہا کہ جو ہے بات شروع کی جائے ملعانہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہا ایک ٹیبل لاؤ ٹیبل لائے اور کہا اس منکر حدیث مقابل سے کہ دیکھئے یہ ایک آپ کے ہم مشرف جو حدیثوں کو نہیں مانتے صرف قرآن سے چیزوں کو ثابت کرتے ہیں یہ ٹیبل پہ ایسے ہی ایک آدمی کی لاش ہے اس لاش کو صرف قرآن کی روشنی میں آپ کیا کرنا ہے بتاؤ کیسے دفن کرنا ہے یا کیا کرنا ہے قرآن سے بتائیے حدیث سے استدلال نہیں کرنا آپ کہتے ہو حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو میں قرآن سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں آپ کر کے بتا دیجئے میں مان لوں گا تو بیٹھا رہا سوچتا رہا ملعان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی لاش سڑ جائے گی جلدی کیجئے تو اس کو سڑنا پڑا بزاتے خود زندہ ہو کے بھی سڑ گیا وہ کہ بھئی اس کا جواب تو ہے ہی نہیں ایسا ہی جواب سلف نے مختلف موقعوں پر دیا تو سنت قرآن پر دلالت ہے یعنی اس کے معنی اور مفہوم کی تعین کرتی ہے اور یہی میں نے اس کی حجیت کے پہلو پر بھی بات کی کہ قرآن کی ضرورت ہے یہاں تک کہ بعض سلف نے یہ کہا جو آج ہم نکل کریں تو کچھ لوگوں کو بڑا حیرت کا معاملہ لگے گا کہ قرآن کو سنت کی اتنی ضرورت سنت کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن کو سنت کی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن کی بیزتی ہے نہیں اس میں وضاحت یہ کرنی مقصود ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعین کرنے کے لئے حدیثیں تو واضح ہیں حدیثوں کے معنی اور مفہوم کی تعین کے لئے حدیثوں میں وضاحت مل جائے گی اس کے مقابلے میں لہذا قرآن کی معنی اور مفہوم کو ہم اس سے جوڑیں گے یہاں ایک نکتہ اور بھی کہ جب اللہ تعالی نے قرآن میں کہا یا ہم یہ کہتے ہیں کتاب اللہ تو کتاب کو سنت سے الگ نہیں کر سکتے اس کی کئی دلیلیں ایک دلیل یہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس حدیث میں بعض حدیثوں میں یہ جملہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہو سکتے جدہ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز ایک اوسر پر حوز پر نہ آ جائیں تو قرآن حدیث ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ایک روایت ہے واقعہ ہے لمبا شارٹ میں میں مقصود بیان کروں کہ ایک صحابی نے آکے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اس کی بیوی اور میرے بیٹے کے درمیان ایسا ایسا معاملہ ہو گیا میں نے معاملے کے تصفیع کے لیے اس کو اتنی بکرییاں دے دی اور یہ معاملہ کر دیا تو آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کیجئے کیا کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا اور پھر انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے اس کی اس کے جو ہے بیوی سے پوچھو اگر وہ ایسا مانتی ہے تو پھر اس کا معاملہ رجم کا ہوگا اس پر رجم جاری کیا جائے گا اور یہ بیٹا جو ہے اس کا اگر یہ اطراف کر رہا ہے تو چونکہ یہ غیر شادی شدہ تھا ان دونوں کا ناجائز تعلق ہوا تو اس کو سو کڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلہ وطن کیا جائے گا اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بیٹے کو سو کڑا مارا جائے یہ تو قرآن میں ہے لیکن اگر وہ جو اس کی بیوی تھی جو شادی شدہ تھی اس نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا وہ آج قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کہا کہ بکریاں تم کو لوٹا دی جائیں گی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ جبکہ قرآن میں یہ کتاب اور یہ رجم نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ کتاب اللہ کا فیصلہ کہلائے گا ہاں اس کی اور ایک دلیل حتیٰ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ام یعقوب یا کیا ایک خاتون تھی اس زمانے کی اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ دین شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ گودنا گودانے والی اور لان اللہ الواشمت بل مشتوشم بل متنمسہ ہے نا کہ عبروں کو بال کو کاٹنے والی بال جڑنے والی عورتیں اور جڑوانے والی دانت کو گھسنے والی اور گھسوانے والی ان عورتوں پر اللہ کی لانت ہو گودنے والی اور گھدوانے والی مستوشمات مستوشمات واشمات بل مستوشمات تو کیا تم نے یہ کہا ہے کہا ہاں تو کہا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پوری پڑھا ہے قرآن کو پڑھا ہے قرآن میں تو میں نے کہیں یہ نہیں پایا رات عبداللہ ابن مسعود نے اس خاتون سے کہا دیکھیں استدلال کا طریقہ قرآن اور حدیث کا تعلق اس سے جڑ رہا ہے بتا رہا ہے صحابہ ابھی ہم نے پہلا جملہ امام احمد کا کیا پڑھا کہ صحابہ کے طریقے کو پکڑ لینا سنت کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے اب یہ صحابہ کا طریقہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون سے حدیث عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا کہ مما آتاکم الرسول فخوضو مما نہاکم عنو فانتہو جو کچھ رسول دے دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ اس خاتون نے کہا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت تو ہے تو کہا اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے لے لو جس سے منع کر دے رک جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ اَوْ كَمَقَالِ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ آپ نے گویا یہ کہا کہ جب نبی نے کہا تو نبی کی بات کو ماننے کا حکم قرآن میں ہے اس لیے نبی کی حدیثیں ماننا قرآن کو ماننا ہے ایسے ہی حضرت امام شافعی کے پاس کچھ لوگا ہے اور انہوں نے سوال کیا اضواء البیان وغیرہ میں ایک روایت نکل کی گئی کہ احرام کی حالت میں فلا فلا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ ہم کو اللہ کی کتاب سے بتائیں اللہ کی کتاب سے تو امام شافعی نے اس حکم کے تعلق سے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا حضرت عمر نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میری سنت کو پکڑنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو کچھ رسول دے دیں اس سلیلو جس سے منع کر دیں رک جاؤ تو رسول نے یہ حکم دیا کہ خلفاء راشدین کی مانو اور خلفاء راشدین میں سے خلیفہ راشد نے حرام کی حالت کا یہ حکم بیان کیا لہذا یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ دیکھئے سلف کی نظر یہ تھی آج کے یہ منکرین حدیث جو جاہل احمق دوسروں سے متاثر اور مروب ہیں آدھے ادھور علم اور آدھی ادھوری عقل کی بنیاد پر دوسروں کی باتیں نکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آیا مرانا اسماعیل گجرانوالا اور بعض نے کہا کہ یہ حقیقت میں دوسروں کے چبائے ہوئے لکمیں چباتے ہیں دوسروں کی بات کہتے ہیں بھائی آپ اپنی عقل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں مستشرقین نے متضلہ نے قادیانیوں نے پرانے گمراہ لوگوں نے جو اعتراض کیا آپ اس کو دھورا رہے ہیں اس کی جگالی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میری عقل میں نہیں آتا آپ کی عقل ہی کہاں آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کی آپ نے ان کی بات کو نکل کیا اور آپ نے جہالت کی باتوں کو نکل کیا ہے لہذا عقل ہوتی تو اسے نکل بھی نہ کرتے خیر تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ سنت جو ہے وہ اس کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں السنت تدلو علی القرآن قرآن سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے یعنی قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین کرتی ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے اب یہاں تدلو علی القرآن کی وضاحت کرنے کے لیے شیخ آگے کہتے ہیں شہر شیخ دکتور عبد الرحمن کہ وَدْدَلَائِلُ جَمْعُدَلَالَ دلائل دلالہ یا دلیل کی جمع ہے دلالہ کی جمع ہے وَدْدِلَالَتُ وَدْدَلِيلُ هِيَ الْحِدَایَتُ وَالْرِشَادُ دلالہ اور دلیل یہ ہدایت اور رشد کو کہتے ہیں رہنمائی کو کہتے ہیں فَالسُنَّتُ اب نتیجہ کیا نکلا فَالسُنَّتُ تُرْشِدُ وَتَحْدِي الَلْقُرْآنُ سنان سے سنت امام احمد بن حنبل کے قول کی تشریح ہے کہ سنت قرآن کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور قرآن کی طرف ہدایت کرتی ہے فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا تَمَسَّكَ بِالْحُدَا وَالْرِشَادُ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب سنت قرآن کی طرف جا رہی ہے ہدایت کر رہی ہے تو اب سنت کو کوئی پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے تو وہ ہدایت اور رشاد کو حق کو پکڑتا ہے اس میں تمسک کرتا ہے وَمَنْ عَعْرَضَ عَنَهَا وَغَوَا وَحَلَقَ وہ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا بہک گیا اور ہلاکت میں پڑ گیا سنت کی مخالفت کرنے والا ہلاک ہونا ہے اب اس زمین میں آپ قرآن و حدیث کے بہت سارے بیانات دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سور نور کی مشہور آیت فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَ جو لوگ اللہ کی رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب آگے رہے امام بن کثیر کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب امام احمد بن حنبل نے تشریح کی کہ فتنے سے مراد شرک ہے اگر کوئی شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے اس قول پر میں نے بہت غور کیا اپنے طور سے تو میں نے بعض دروس میں یہ بیان کیا کہ آپ غور کیجئے دنیا میں جتنی جماعتیں سنت کی مخالفت کرتی ہیں مختلف شکلوں میں وہ چاہے جو نام ہو اہل تصوف ہو اہل تقلید ہو یا دوسرے ہو آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے یہاں آپ کو سنت کی مخالفت جہاں پائی جاتی ہے شرک کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آئے گا اور آج آپ اس معاملے میں صرف اہل الحدیث جو سنت کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جن کا یہ اصول ہے جو امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت آ جانے کے بعد سر جھکا دینا چاہیے مان لینا چاہیے مخالفت نہیں کرنی چاہیے جن کا یہ موقف و منحج ہے آپ کو شرک سے وحی پاک نظر آئیں گے اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل کی تفسیر بھی بلکل معقول نظر آتی ہے اور دوسرے مفسرین کی بھی دونوں میں تضاد نہیں ہے جب شرک ہوگا تو ہلاکہ در دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب آئے گا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تو یہ ایک آیت ہے اسی طریقے سے حدیث میں ایک جملہ کہا گیا ہے وَالذِلَّتُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِ یہ سنت کی مخالفت کا ایک کہ جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی آج پوری دنیا کے مسلمان اس ایک جملے کی تفسیر بیان کرو ہے مسلمانوں کی زلت و خاری انہتات و زوال اور بے عزتی اور خاری کا جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شرک اور رسول کی سنت کی مخالفت کا کھلا نمونہ ہے نتیجہ ہے اس تناظر میں اب قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو صرف اگر فہرست میں جمع کریں کوئی طالب علم کوئی عالم کہ سنت کی مخالفت کی کیا کیا نقصانات بتائے گئے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے کیا فائدے ہیں اور مخالفت کرنے کے کیا نقصانات ہیں تو ایک اچھی کتاب تیار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت مطلب سنت مانو گے تو سنت پر عمل کرو گے تو ہدایت یہی بات کہی یہاں اس کا محفو میں مخالف کیا ہوا کہ سنت کو نہیں مانو گے تو ہدایت سے ہٹ گئے جو یہاں جملہ پڑھا کہ جو اس سے عراض کرے گا وہ گمراہ ہو گیا وہ بھٹک گیا بہک گیا اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا سوچئے گوھر کیجئے سنت کے مخالفت کا ایک نقصان قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اتیو اللہ واتیو رسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اللہ کی اطاعت کرو الرسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو اس سے معنی بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے لیے عبادت کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے مشقت اٹھا رہا ہے لیکن رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا عمل بیکار ہو جائے جیسا کہ حدیثوں میں مَنْ عَمِلْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْنَ فَوْرَتْ جو ہم پڑھ چکے اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جو سنت کو پکڑے گا اس سے پیشے کے بعد میں جو جملہ گیا سنت کو مضبوط پکڑے گا اس نے ہدایت کو مضبوط پکڑ لیا جو سنت سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو گیا ہلاکت میں پڑ گیا وَلَيْسَ هُنَاكَ بِحَمْدِ اللَّهِ مُعَارَضَتُمْ بَيْنِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ اور یہاں اللہ کے حمد و ارتاریس سے سنت اور قرآن کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اب یہ خود یہ ایک جملہ بھی لمبی چوڑی تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے لیکن ہمارے درس کا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہم اس کو مزید کسی موقع سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور خلاصہ کا لام اس کا یہ ہے اہل علم نے جیسے علمہ ابن تیمیہ رحمان اللہ نے درعو تعارض العقل والنقل ایک شہکار کتاب لکھی ہے نقل اور اقل کے تعارض کو دفع کرنا یہ اس کتاب کا لفظی ترجمہ ہوا جو کتاب کا نام ہے مطلب یہ کہ امام ابن تیمیہ کا عنوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ اگر اقل صحیح ہے انہوں نے بیان بھی کیا ہے کتاب میں اور دوسری مختلف مقامات پر کہ اگر انسان کی اقل اقل صحیح ہے تو وہ نقل صحیح سے ٹکرا نہیں سکتی نقل صحیح یعنی جو قرآن یا وہ حدیث و جو صحیح ہے صحیح حدیث اور قرآن اور اقل ان کا ٹکراو ناممکن ہے اگر کہیں ٹکراو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ روایت صحیح نہیں ہے یا پھر جو ہے اقل صحیح نہیں ہے اب یہاں جیسے میں نے یہ جملہ کہا بہت سارے منکرین حدیث اور حدیثوں پر اطلاز کرنے والوں کو لگے کہ ہم کو ایک دلیل مل گئی کہ جہاں ہم کو ٹکراو لگے تو حدیث صحیح نہیں ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث اور یہ قرآن کیا ہے ٹکرا رہی ہے اس لئے حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سلسلے میں کسی کو بھی لگے کہ یہ ٹکراو ہے مان لیا جائے گا کہ یہ ٹکراو ہے حدیثوں میں ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں مطلق اور مقید ہوتی ہیں اب کہیں ایک تخصیصی حکم ہے ایک عمومی حکم ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد اس کے ورثے میں حصے دار بنتے ہیں بیٹا بیٹی کے آدھا پورا رہے گا ایک روپیہ دو روپیہ اگر بیٹے کو مل رہا ہے تو بیٹی کو ایک روپیہ ملے گا بیٹے ماں باپ کے ترقے میں شوہر کے ترقے میں یہ بیوی کے ترقے میں یہ فلا کے ترقے میں یہ سب حصہ بتائے گیا لیکن اب حدیث نے بتایا کہ انبیاء کی اگر اولاد ہے تو انبیاء کے بیٹوں کو ان کے ترقہ نہیں ملے گا یہ ایک تقسیص ہو گئی سنت نے خاص کر دیا قرآن میں بتایا کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے برنے کے بعد اس کی وارث ہوگی لیکن سنت نے بتایا کہ نبی کی اولاد وارث نہیں ہوگی اس کے ترقے میں یہ تقسیص ہے ایسی اور بھی چیزیں رمضان روزے کے حکام نماز کے حکامات میں ایسی کئی چیزیں آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد احادیث اس کی تشریح اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل بیان کر دی ہیں تو یہ شیخ نے وہی کہا کہ سنت اور قرآن میں معارضہ یعنی حقیقت میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ قرآن میں آپ تضاد نہیں پاؤ گئی یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسے ہی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے لہذا ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہمارے بعض صلف بظاہر ٹکراؤ والی جو حدیثیں نظر آتی ہیں ان کے ساللک سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دو صحیح حدیثیں لائیں جس کے بارے میں آپ کو جیسے امام ابن خزیمہ نے کہا جس میں لگتا ہے کہ اب ٹکراؤ ہے میں اس کی تطبیق دے کر بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دونوں حدیثیں قابل عمل ہیں یا پھر ایک ناسخ اور منسوخ ہے یا ایک راجح اور مرجو ہے لیکن ایک حدیث دوسری حدیث کو رد نہیں کرتی اگر وہ دونوں صحیح ہے تو ایسے ہی قرآن اور سنت سنت صحیحہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث جو صحیح ہے یہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ رہی ہے اگر اس کا صحیح علم رکھنے والا آدمی ہوگا تو اس کی وضاحت کر دیتا ہے اور اس کے تعلق سے آگے مضمون آئے گا کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ ایمان لے آؤ آپ کوئی نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو جو سمجھ دار ہے اس کے حوالے کر دو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہر بات سمجھ میں آئے اور وہ کہتا پھر ہے کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی یہ گمراہی کی بات ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا یہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ الحمدللہ نہیں ہیں وَإِنَّمَا هِدَایتٌ وَبَيَانٌ وَتَوْدِيهِ بلکہ یہ حدیثیں کیا ہیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے قرآن کی ہدایت کرتی ہے اس کو بیان کرتی ہے اس کی توضیح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کیا بات کیا استدلال کیا کہ یقیناً اے رسول آپ سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں زبان سے عمل سے تقریر سے یعنی آپ کی حدیث آپ کی حدیث سراتِ مُسْتَقِيم کی رہنمائی کر رہی ہے یعنی سنت قرآن کی وضاحت کر رہی ہے اس آیت سے بھی یہ استدلال کر کیا کیا پیارا استدلال ہے وَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِ لَن تَذِلُوا بَعْدِ عَبَدَا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی یہ نبی کی گیارنٹی ہے گمراہ ہی نہیں ہوگی اور یہ مضمون کتنا سمپل سادہ اور واضح ہے اس کو لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں آج مسلمانوں کے مسائل ایسے ہیں تمہارا مودودی صاحب سید کتوب صاحب صوفیت صوفی ازم یا فلاں 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 کو مان لو سب کو بولو کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح آپ اس میں کسی کا رد نہ کرو کسی بیدت کو بیدت نہ کہو شرک کو شرک نہ کہو مسلمان اپنے آپ کو بول رہا ہے تو آدمی شرک کفر کچھ بھی کر رہا ہے سب کو ایک خانے میں جمع کر لو یہ حل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے قیامت تک کے مسئلے اور قرآن و حدیث نے ہم کو بتایا تو اس میں یہ ہدایت بہت اہم ہے کہ گمراہی سے بچاؤ کی گیارنٹی دو چیزوں کی اتباہ میں ہیں تمسک میں ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اس سے معلوم ہے کہ قرآن اور سنت دونوں جڑے ہوئے ہیں دونوں ہدایت ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں وقالا ایزاں اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جیسا کہ حدیث اس بارد میں ساریہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے خلفاء کی سنت کے تحت ان کو دو صفت بیان کی ایک راشد اور ایک ہدایت یاب اس کا مطلب یہ کہ خلفاء راشدین جو اللہ کے رسول صلی اللہ کے ہیں ان کے اندر یہ وصف ہے اور اسی وجہ سے وہ اس لائق ہیں کہ ان کی اتباہ کی جائے رشد و ہدایت ہے اور مہدیت ہے اور یہ رسول کی زبان سے ہے اس سے پتا چلا کہ خلفاء راشدین کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو وہ اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ان کو رشد و ہدایت والا نہیں مان رہا ہے وہ خود گمرا ہے ساری رافضیت اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ایجنٹ جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ قرآن حدیث کی ان مضامین کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اس جملے سے پہلے کہا کہ تمہارے اندرمیان اختلاف ہوگا اختلاف کی شکل میں تمہارے لیے سفینہ نوح اور نجات کا باعث کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ کی انہیں میری سنت میرے قلفاء راشدین کا طریقہ ان کو نواجز یعنی موہ کے اندر والے دات کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑ لو سامنے والے سے نہیں سامنے والے سے پکڑ کمزور ہوتی ہے اندر والے سے مضبوط ہوتی ہے تو ہاتھ پیر سے اور پیچھے کے داتوں سے اچھی طریقے سے پکڑ لو وَإِيَّاكُمْ بَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور دیکھو تم نئے نئے معاملات سے بچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ایک شاندار ہدایت ہے ایک کتاب ہے کہ ہدایت کی نشاندہی بھی کر رہی ہے اور گمراہی سے بچا بھی رہی ہے ایک بات صرف اگر آدمی یہ سبق یاد رکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ دین ہے اس کے بعد جو بھی نئی چیز سلسلے نکلے تقلید نکلی فلا فلا مسئلہ نکلا فلا اصول نکلا ساری چیزیں نہیں ہیں یہ دین نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان گمراہی سے بچ جائے یہ سمپل سادہ اصول حدیثوں میں بیان کیا گیا لیکن دانی شہروں کی ایک دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ امام احمد الحمبل کے دو تین فکروں کا ہم نے آج اس درس میں ذکر کیا پہلا پھر سے دورا دوں اور یہی بات ختم کریں کہ سنت ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں اور سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہیں اور یہ دلائل قرآن ہیں اب ان تینوں جملوں کو آپ الٹ کے دیکھو یہ دو جملوں کو بات کے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سنت کو اختیار نہیں کرتا اس کا مطلب وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا اللہ کی صحیح مراد تک پہنچ ہی نہیں سکتا صحیح دین کو جان ہی نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن سنت قرآن کی دلالت کرتی ہے اس کے معنی و مفہوم کی ہدایت اور تائین کرتی ہے اس کا مطلب کوئی سنت کو تر کرتا ہے تو وہ قرآن کی ہدایت سے دور ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے صحیح اصولوں کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں وآخر دعوانا وصل اللہ و لنبینا محمد